ہلو گئیز آج سے ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں کائن ماسٹر لرننگ کی ایک سیریز جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پوری طرح سے کائن ماسٹر کو یوز کیسے کرتے ہیں اس کی پورے ٹولز کو انٹیڈیوز کراؤں گا کہ اس کا کیا کام ہوتا ہے سو گئیز اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھئے گا جس سے کہ آپ ایک اچھی کائن ماسٹر یوزر بن سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور ہماری اس چیل کو سبسکرائب کر دینا میرا نام ہے مجیب اور آپ کو جی سن رہے ہیں ٹیٹر آف نولیج پر سو لیٹس گٹ سٹارٹیڈ سب سے پہلے آپ کو اپنے اینڈوڈ موبائل میں کائن ماسٹر اپس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس اپلیکشن کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس اپلیکشن کو اپن کر لینا ہے تو فلال میں نے اس اپلیکشن کو اپن کر لیا ہے جیسے آپ کائن ماسٹر کو اپن کریں گے تو آپ کو option آئے گا پلس کرنے سے نشارہ آئے گا تو آپ کو سب سے پہلے یہاں پر پلس پر کلک کر دینا ہے تو یہ جو پلس نظر آ رہا ہے پلس پر کلک کریں گے تو ٹو اپشن سے نظر آئے گے اس میں پروژیکٹ اسسٹینٹ اور ایمٹی پروژیکت تو آپ کو فرینگ ایمٹی پروژیکٹ پر کلک کرنا ہے جیسے آپ ایمٹی پروجیکٹ پر کلک کریں گے تو اس کا انسائیڈ ایریہ انٹر فیس نظر آئے گا تو اس میں آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو میڈیا براؤزر پر جانا ہے جو بھی اس کے ٹولز نظر آ رہے ہیں میں اپنے ایک ٹولز پر کلک کر کے اور اس کے یوز کے بارے میں سمجھاتا جاؤں گا تو سب سے پہلے آپ کو میڈیا براؤزر پر جانا ہے جیسے آپ میڈیا براؤزر پر جائیں گے میں کس طرح سے ایپیوٹ کیا جاتا ہے تو میں یہاں سے کوئی بھی ایک ایمیج کو سلیٹ کر لیتا ہوں تو فیلال میں یہاں سے یہ ایمیج کو لے لیتا ہوں اور یہاں پر ایم پر کلک کر دیتا ہوں تو اس طرح سے یہ ایمیج آ جائے گی تو آپ کو کرنا کیا ہے اس ایمیج پر کلک کرنا ہے ایمیج پر کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک اومس نظر آئیں گے ان میں یہ جو کےچی کے سائیڈ والا جو سینٹر کا اومس اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد اس کی آپ کو پوزیشن سیٹ کر لینا ہے آپ اس کو سینٹر میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کلک کریے اور اس پر پلک کر دیجئے اس طرح سے آپ پلک کریں گے تو یہ جو ایمیج ہے ایک جگہ پر سینٹر میں اس طرح ہو جائے گی یادی آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایمیج ہے یہ چلتی ہوئی نظر آئے تو آپ دوبارہ سے اس ایمیج پر کلک کیجئے گا اور وہی اپشن پر جائے گا اور یہاں سے اس کو آپ کو اس سٹارٹ سے اینڈک پوزیشن پر سیٹ کر لینا ہے جیسے آپ ایسا کریں گے تو دیکھیں گے یہ ویڈیو آپ کو ایمیج چلتی ہوئی نظر آئے گی اس طرح سے ایمیج آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی جو کہ بڑیا لگے گی یادی آپ چاہتے ہیں کہ اس میں ایک ایمیج کو اور سیٹ کر لے جائے تو آپ دوبارہ سے واپس میڑے براؤزر میں جائے گا اور میری براؤزر میں سے جا کر آپ کو بھی ایک ایمیج کو اورسلٹ کر لیسے Nicolas تو میں یہاں سے ایک ایمیج کو اور لے لیتا ہوں تو آپ اسے کلگ کریں گے ان میں سے ایک ایفیکٹ کو sime کلک کر کے دیکھ لیگے تو اکیے ٹھیکٹ کو دیکھ لیجئے گا ایک ٹھیک تصویم کو کوئی بہن است تھے !!!! دوسرک اس کا کسند پر میں خ شکریہ پودھ ساکتے ہیں اپنے اپنے پر اپنے happier ایک ہمیں آپ کو اپنے پر میں دیکھ جاسے ہے یہ اپنے دوسرکٹ اس کا بہت پر اپنے پر اپنے اور اپنے بھورٹ کر سکتے ہیں پر اپنے آف جسکتے ہیں وہے ہو tapi پریں خب کر سکتے ہیں آپ کو بھورٹ کر دیکھ رکھے کے سنا تھے ان میں سے وہ آوڈیو آ جائیں گے تو میں یہاں سے ایک آوڈیو کو لے کے play کر کے آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں play کر کے دیکھ لیجئے یہاں پہ یہ آوڈیو اچھی لگتے ہیں جو آوڈیو اپنے آپ کے مدل میں سیٹ کریے تو آپ پلس پہ کلک کر دیجئے گا جیسے آپ پلس پہ کلک کریں گے تو وہ آوڈیو آپ کے ایمیج میں سیٹ ہو جائے گی آپ اس کو play کر کے دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ play ہو لائیں گے اس ساونڈ کو چینج کرنا چاہتے ہیں یہ کی منصف کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس لئے پہường کلک کیجئے گا کلک جیسی کریں گے اس اس میرے ہیں اس طرح سا اپelinتوں فوجنس اور اسی خ rays آنس پراموک جو ملو觉得 ملو رہا ہے تو رفیاز ہم نے اسی جلد واپس منصف میں دل آمک پر اپنی 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 آمینڈ You Call جدہ ہیں اپنی وڈیو میں لگائے یا Rough کر لے جائے تو آپ وائز آپشن پر کلک کریے گا جس طرح سے آپ کلک کریں گے ویسے آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا آپ کی آ آڈیو ریکارڈ کا تو آپ اس میں آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں فیلال مجھے آڈیو ریکارڈ نہیں کرنا ہے تو میں یہاں سے بیک آ جاتا ہوں اب فرنیڈز ہم دیکھتے ہیں اس کو کراپ والا آپشنز ٹرم والا آپشنز کے جو ہم نے آڈیو لیا ہے یہ جو لیئر ہے اس کو آپ کو کٹ کرنا ہے تو آپ اس پر کلک کریے پہلے میں اس کو سیٹ کر لیتا ہوں جیسے سیٹ کریں گے تو آپ کو آپشن نظر آئے گا ٹرم کا ایک کیچی نظر آئے گی تو آپ کیچی پر کلک کریے گا جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کو آپشن نظر آئے گے ٹرم ٹو لیکٹ اور ٹرم ٹو رائٹ تو مجھے یہاں سے رائٹ سے کٹ کرنا ہے تو میں رائٹ پر کلک کر دیتا ہوں یہاں سے یہ کٹ ہو جائے گی اس طرح اس فائل کو cut کر دینا ہے اب اس میں آپ لیئر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ لیئر پر کلک کرئے گا اور جیسے آپ لیئر پر کلک کریں گے لیئر کے options آجائیں گے ویڈیو، ایمیج، سٹکرز، ٹیکس، ہنڈائٹنگ اس میں آپ کو کوئی ٹیکس ٹائپ کرنا ہے تو آپ ٹیکس پر کلک کر سکتے ہیں آپ کو کوئی ایمیج چاہیے تو آپ ایمیج پر کلک کر سکتے ہیں فیلال میں ایمیج پر کلک کرتا ہوں جیسے میں ایمیج پر کلک کروں گا تو options آجائیں گے اور میں یہاں سے کوئی options کو لے لیتا ہوں تو میں ایک ایمیج کو یہاں سے select کر لیتا ہوں فیلال میں ایمیج ایک سبسکرائب بلا لے لیتا ہوں اور یہ میں اس کو یہاں سے resize کر لیتا ہوں تو resize کر کے اس کو میں نے یہاں پر رکھ دیا ہے تو اس طرح سے اس کا size کو آپ کو بڑھا نہ ہے تو اس کے size کو آپ بڑھا کے set کر سکتے ہیں جتنا آپ کی ایمیجیں اتنا size offset کر سکتے ہیں تو اس طرح سے بڑھا ایمیج فائل بن کے complete ہو گئی ہے اس میں ہم نے سیکھا ہے ایمیج کو edit کرنا اب ہم دیکھتے ہیں اس کو save کس طرح سے کرنا ہے تو save کرنے کے لیے فینٹ آپ کو کرنا کیا ہے اوپر یہ options نظر آ رہا ہے اس پر آپ کلک کریں گے اور کلک کر کے اس ایمیج کو اس ویڈیو کو آپ save کرنا بھی آپ کو بتا دوں یہاں پر آپ کلک کریں گے جیسے کلک کریں گے تو یہ آپ کی فائل save ہو جائے save ہونے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے اس پر کلک کرنا ہے دبل سے اور کلک کرنے کے بعد اس کو آپ کو ایکسپورٹ کرانا ہے تو ایکسپورٹ کرانے کے لیے آپ یہ option 4 option نظر آ رہا ہے ایمیج کو آپ کا option سے یہ delete کا ہے اور یہ آپ کا option سے یہ duplicate project کا ہے اور یہ آپ کا optionация paiک پہلا والا play کا ہے اور یہ second option ہے یہ ایکسپورٹ کا ہے تو اس کو export پر کلک کرنا ہے ایکسپورٹ کلک کرنے کے بعد save video to gallery quindleے پہ کلک کریں گے یہ آپ سے پوچھے گا آپ کو کس size میں اس کو save کرنا ہے فل ایس ڈی میں یا ہائی ڈیفنیشن یا میڈیم کولیٹی تو جس پہ بھی آپ سیپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس پہ کلک کر سکتے ہیں تو آپ کی فائل ایکسپورٹ ہو جائے گی سے ہو جائے گی پھر آپ اس کو اپنے یوٹیوب ویڈیو میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو فرنس اس طرح سے ہم نے آج کائن ماسٹر میں ایمیج ایڈیو کرنے کے بارے میں سیکھا آئی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو فرنس اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولے گا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے گا پھر آپ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ میں اپنی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو ایڈیو کے بارے میں کہ کائن ماسٹر میں ویڈیو کو کس طرح سے ایڈیٹ کیا جاتا ہے تھنکیو سو مچ